تو دو لائنوں کی شہر ہے میں بول دوں ایک دو لائن میں کی پتا چل جائے گا کیا ہوا تجھے اپنوں نے لوٹا گیروں میں کہاں دم تھا تیری قسطی وہیں جہاں پانی کم تھا یہ اپنے آپ میں تو ہے ان کو یہ پتا چل گیا ہے کہ ہم اتر پردیس کی راجمیت میں کچھ نہیں اکھاڑ پائیں گے اس سے بہتر ہے کہ جو چلتا ہوا کروز ہے نا کروز بوٹ نہیں نارمل بوٹ نہیں بی جے پی کا جو کروز ہے اس کروز میں ہی سوار ہو کر کے راجمیت میں مزے لے لیے جائے اور ساتھ ہی میرے ساتھ ایک اے مشرا اس کارکرم کا حصہ ہوں گے جو کی روادنیتک وششک ہیں اپنی بے باک دھاکڑ رائے کے لیے جانے جاتے ہیں بے روک ٹوک اے کے مشرا تو میں سب سے پہلے اے کے مشرا آپ ہی سے اس چرچہ کی شروعات کروں گا کیونکہ ابھی سپا پچھر سے گائب دکھائی دے رہی ہے پچھر سے گائب کیوں ہیں وہ بھی اپنے آپ میں ایک سوال ہے لیکن اے کے مشرا جنا مجھے یہ سمجھائیے اور میں آپ سے اس چرچہ کی شروعات کر رہا ہوں اس وجہ سے کیونکہ یہ کہہ رہے ہیں کومن سیویل کورڈ لوہیا یاد آگئے شرپار یادو جی کو کہہ رہے ہیں کہ کومن سیویل کورڈ کی بات کی تھی انہوں نے 1966 میں یہ سن کر آپ کو چوکے جیسے میں تھوڑا بہت چوکا تھا کیا سنکیت دے رہے ہیں چاچا شیوپاد ملین سنگھ یادو کے ساتھ جب تک یہ تھے تب بھی لوہیا واد ایک کے صدحانت پہ ان کی پارٹی چلتی تھی تب یہ سارے چیز جو ہے لوہیا واد کے صدحانت میں یہ سب پوائنٹ نہیں تھے تب اس وقت یہ تھا کہ جمین کبچہ کرو جو لوگ یہ پریکٹیکل کر رہے تھے اور یہ مان جی مشرا جی دوسری امپورٹنٹ چیز میں یہ بتا دوں یہ جو لوہیا واد ہے نا اس کے لوہے میں جنگ لگ گئی ہے آگے آگے پچھر میں آگے سپا والے آگے پچھر میں آگے سپا والے پچھر میں آگے آواز آ رہی ہے پچھر میں نہیں تھے نا وہ پچھر میں آگے سپا والے جو یہ لوہیا واد ہے اس کے لوہے میں جنگ لگ گئی ہے اب یہ بچے کچھے لوگ ہیں جو دو چار لوگ کسی طریقے سے بار بار اس جنگ کو صاف کر کے چمکانے لگے ہیں اس آئیڈیولوجی کی کوئی بہت بڑی امپورٹنس یا چرچہ نہیں ہوتی ہے یہ بولیے کہ وہ مین اولمبن نہیں ہے وہ مین خمبہ نہیں ہے مین پلر نہیں ہے اس سے بڑے بڑے آئیڈیولوجی اس دیش میں پڑے ہوئے ہیں اور جنتہ اس کو قبول کر رہی ہے اس کو مان گئی ہے لاکھوں سال پرانی جو آئیڈیولوجی پڑی ہوئی ہے کہ شاہسن کیسا ہو پر شاہسن کیسا ہو جنتہ کے حق کیا ہے وہ لاکھوں سال پرانی آئیڈیولوجی پڑی ہوئے ہیں مجھے یہ بتاؤ کہ دل تو مل گئے لیکن یہ دل کیوں نہیں مل پائے چاچا بتیجے کے کیا بجا رہی کیوں نہیں مل پائے دل ایسی نوبت کیوں آ رہی چاچا بتیجے کہ دل اس لیے نہیں ملتا ہے سر کیونکہ دیکھئے راجنیت میں جب بٹوارہ ہوتا ہے یہاں گھر میں بٹوارہ ہوتا ہے تو دل نہیں مل پاتے ہیں دلوں میں درار پڑ جاتی ہے تو یہ تو بہت بڑی ویراست کی راجنی تھی یہاں ایک کمرے دو کمرے ایک بھیگے کہ جمین کا بٹوارہ ہوتا ہے تو دل میں درار پڑ جاتی ہے اور پورا راجنیتک ویراست کا جب جہاں پہ بٹوارہ ہو رہا ہو کہ یوپی میں سی ایم کون بنے گا نو ڈاؤٹ شیوپال یادوں نے اکھلیش یادوں کو جو ہے اپنے گود میں کھلایا انہوں نے تب بھی سیکریفائس کیا کہ بھائی ایج سی ایم کی طرح ایکسپٹ کیا لیکن ہمیشہ ہی اگر کوئی یہ سوچے کہ دودھ میں پڑی ہوئی مکھی کی طرح نکال کے فیٹ دو تو اس میں دودھ بھی فٹے گا اور دل بھی فٹے گا تو دل کہاں سے ملیں گے کہیں کوئی دل ون سائیڈڈ دل نہیں ملتا ہے دونوں طرف سے ہونا چاہیے جب تک ملائم سن یادوں تھے تب تک دل ملا ہوا تھا دونوں لوگوں کا اکھلیش یادوں کے تائم پہ جنریشن گیپ ہے آئیڈیو لوجکل گیپ ہے کون مکہ منتری بنے گا کون کس کا ان کا بیٹا آجے بڑھے گا کی نہیں بڑھے گا یہ ساری بہت ساری چیزیں ہیں تو دل ملنے کی تو بات آپ چھوڑ دیجئے کئی بار کوششیں بھی کی دل ملانے کی ایک منج پہ آکے کئی گھوسنائیں بھی ہوئیں لیکن وہ بھی یہ ہوا وہ جو فیوکول کا ایڈ آتا ہے نا کہ سب کچھ جوڑ دیتا ہے بروکن ہرٹ تو بروکن ہرٹ کبھی جھڑتے نہیں ایسا تو یہ نہیں ہوگا یہ کیول ایک سپنا ہے اور دوسرا جو آپ نے اپنے پرسنگ میں بولا کہ بھائی یہ کیوں ایسا یاد کر رہے ہیں یونی فارم سیمیل کورٹ وغیرہ اس میں بھی دیکھیں شوپال یادو جی کبھی ایک اسٹیٹسک راجمیتہ نہیں رہے اسٹیٹسک نہیں رہے محنت انہوں نے کی ہے اور انویٹیف پولیٹیشن بھی نہیں رہے ان کو یہ پتا چل گیا ہے کہ ہم اتر پردیس کی راجمیت میں کچھ نہیں اکھاڑ پائیں گے اس سے بہتر ہے کہ جو چلتا ہوا کروز ہے نا کروز بوٹ نہیں نارمل بوٹ نہیں بی جے پی کا جو کروز ہے اس کروز میں ہی سوار ہو کر کے راجمیت کی مزے لے لیے جائے ہاں کروز میں چلے جائے ہیں بلکل صحیح کہو آپ آپ وہ دو دنی آئے کہ اٹھارہ اٹھارہ منطرہ لے پاس لے یہ لوہیہ وچار منج سے ہے پتھان صاحب پتھان صاحب کیسے آپ جی میں ٹھیک ہوں میری آواز پہنچ رہی ہے بلکل آپ کی آواز آ رہی ہے آپ کی آواز کو سن کے مجھے ایسا محسوس ہو رہا جیسے آزم خان کی آواز ہے کچھ بات ہے کہ ہستی مٹھتی نہیں ہماری صدیوں رہا ہے دشمن دورے زمان ہمارا مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا ہندی ہے ہم وطن ہے ہندوزتا ہمارا چودری صاحب دیکھا میں نے ان کی آواز محسوس کرتے ہی سمجھ لیا کہ یہ آزم خان کی آواز سے ملتی جلتی آواز ہے یہ ملتی جلتی آواز ہے لیکن مجھے ایک بال بتائیے پتھان صاحب جو کچھ ہو رہا ہے سمانوادی پارٹی میں چاچا اپنے راستے جا رہے ہیں آزم خان کے کنٹ کہے جانے والے ان کے قریبی جو باتیں بول رہے ہیں سارجنک طور پر منچ پہ کیا آپ بھی مانتے ہیں کہ آزم خان کے ساتھ انیائے ہوا میں اپنی بات کہنے سے پہلے ایک کے مشرا صاحب نے اپنی گفتگو میں لوہیہ جی کو لے کر ایک بات کہی تھی سب سے پہلے تو میں اس ٹی بی کی ڈیبیٹ میں ان کے اس قطن کے اس اسے کی نندہ کرتا ہوں لوہیہ جی ہندوستان کے بہت بڑے نیتہ تھے اور ایک بہت بڑا سمودائے لوہیہ جی کے آدرشوں پر چلتا ہے اور ان کے آدرشوں کا انسرن کرتا ہے اور میں ان کے جواب میں مشرا جی کے پاس میں آ رہا ہوں ایک بات ایک بات لوہیہ جی کے سب مانتے ہیں لیکن لوہیہ جی کے آدرشوں پر ہم چلتے ہیں یہ مت بولیے سار اس کا ادھاران آپ کہیں کہ تو میں دے دوں گا مشرا جی کے آنے سے پہلے میں صرف یہ کہہ رہا ہوں آپ نے دیکھا ہوگا کہ انیس سو بیانوے میں جس وقت سماج وادی پارٹی کی استحاپنا ہوئی یعنی جو اس کی تاسیس کا دن ہے اس کی استحاپنا کا دن ہے اس کی استحاپنا کے دن میں ملائم سنگھ یادہو جی کے ساتھ میں محمد آزم خان صاحب کور ریوتی رمان سنگھ صاحب کپل دیو سنگھ صاحب کپل دیو سنگھ صاحب ماتا پرثات پانڈے سنگھ صاحب رشید مسعود صاحب شفیق و رحمان برق صاحب جیسے اتیادی نام ایسے لیے جا سکتے ہیں کہ جو اپنے اپنے سماج میں اپنے اپنے ورگ میں بہت بڑا یعنی جنمانس میں اپنی پکڑ رکھنے والے نیتہ تھے آج کے حالات پر بھی میں آن ہوا لیکن اپنی بات کہنے کے بعد میں ملائم سنگھ یادہو جی نے جب سماج وادی پارٹی بنائی اس سے پہلے انیس سو نواسی میں جب جنتہ دل کی سرکار بنی تھی جب جنتہ دل کی سرکار بنی تھی تو ملائم سنگھ یادہو جی کی جھولی میں جب آزم خان صاحب نے بابری مسجد کی پوری تحریک کو پورے اندولن کو جو بابری مسجد کی تحریک مسلمانوں کے ایک ایک گھر اور ایک ایک گھر کے ایک ایک انسان تک پہنچی ہوئی تھی جب جنتہ دل کا نیتہ چننے کا نمبر آیا تو عجید سنگھ صاحب کافی بھاری تھے لیکن آزم خان صاحب نے جب بابری مسجد کی پوری تحریک کی طاقت اپنی شکل میں ملائم سنگھ یادہو جی کے پلڑے میں بیٹھ کر رکھی تو ملائم سنگھ یادہو جی بہت بھاری ہو گئے اور ان کو اتر پردیش کا وزیر اعلیٰ بنایا گیا اب لوگ کچھ ہی کہلیں میں بھی یہ کہتا ہوں میں نے آپ سے پوچھا آزم خان کے ساتھ پھر میں ایک ایک امیشنہ جی کے پاس جا رہا ہوں آزم خان کے ساتھ صحیح ہوا اچھا ہوا یا برا ہو رہا ہے سماج وادی پارٹی جو کر رہی ہے میں وہی کہنا چاہ رہا ہوں چاولہ صاحب ایک لمحے بھر کی ملائم سنگھ یادہو جی کے پلڑے میں رکھا وہ بھارے ہوئے تو اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ پہلی بار بنے اور یہ بھی کہنا پڑے گا ہم سماج وادی لوگ کہتے نہیں ہیں اس جھوٹ کو بھی چھپانے کی کوشش کرتے ہیں کیونکہ نئی جنریشن کو پتا نہیں ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی نے ہمیں پیچھے سے سمتن دیا تھا ایٹی نائن میں اور کے اندر میں پردان منتری بنے تھے وشونات پرتاب سنگھ صاحب کیونکہ میرے پاس وقت بہت لیمٹیڈ ہے کیا آزم خان کے ساتھ میرے سوار کو آزم خان کے ساتھ انیائے ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا سماج وادی پارٹی میں آزم خان صاحب کہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے اس کا تو وقت ہوا جب وہ آئیں گے تب دیں گے لیکن آبھا جو ان کے کنٹ ہے جو ان کے قریبی ہے سر دیکھئے میں تو ان کو مانتا ہوں قادر خان سے زیادہ جبردست ڈائلوگ بولتے ہیں آزم خان اور جو ان کے قریبی ہے جو ان کے کنٹ سے نکل رہا ہے جو ان کے کنٹ کہے جانے والے ہیں وہ کھلے آم کھلے منچ پر یہ کہہ رہے ہیں کہ آزم خان کے ساتھ غلط ہوا آپ یہ کہہ رہے ہیں وہ بولیں گے آکے میں بھی 26 سال سے ان کے ساتھ ہوں اور میں نے 6 دسمبر 2020 کو سب سے پہلی بار یہ کہا تھا کہ مہترم اکلیش یادہو جی ہندوستان کے سب سے بڑے صوبے اتر پردیش کی جنتہ و بالخصوص مسلمان یہ سننا چاہتے ہیں کہ سماجوادی پارٹی کا آزم خان کے پردیش کیا رخ ہے میرے بیان نے اتر پردیش کی رائی نیتی میں اور خاص طور پر سماجوادی کنبے میں بیچین ہی پیدا کر دی 6 دسمبر 2020 کو میرے بیان کے بعد میں 11 دسمبر 2020 کو آپ مجھے گھمار ہیں سیدھے سوال کا حوال دیکھتے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے آزم خان کے ساتھ سماجوادی پارٹی نے صحیح کیا یا غلط کیا جو رخ اکلیش یادو کا ہے آزم خان کو لے کر کیا وہ صحیح ہے یا غلط ہے وزیر اعلیٰ صاحب کا بیان کہ اکلیش یادو جی آزم خان کو باہر نہیں آنے دیتے تو اکلیش یادو جی صرف اس بیان کے وپکش میں یعنی ویرود میں آ کر یہ کہیں کہ وزیر اعلیٰ صاحب غلط کہہ رہے ہیں ہم مان لیں گے کہ اکلیش یادو جی تو آپ کو لگتا ہے وزیر اعلیٰ صحیح کہہ رہے ہیں وزیر اعلیٰ صاحب بول رہے تھے کہ ہم ملائیش نہیں چاہتے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وزیر اعلیٰ صاحب صحیح کہہ رہا ہے لیکن وزیر اعلیٰ صاحب نے جو بات کہی بہت بڑا میں سمجھ گیا آپ پولنیکل ویٹ کی ہے ہارٹ کورٹ پلٹ اوکے ایک امشرا جواب دیجئے پھر اس کے بعد شاہی دیو اوکے ایک امشرا جواب دیجئے کہہ رہے ہیں کہ لوہیہ وادی ہم زناب چولا جی آج مجھے پہلی بار تہہ دل سے احساس ہو رہا ہے کہ آپ کے اس پروگرام میں جو ہمارے خصوصی مہمان آئے ہیں پتھان جی یہ بھارت کا مطلب چینل ہے کی پاکستان کا چینل ہے ہیر مقدم ہے پتھان جی کا میں بولنا چاہوں گا ہم سے پاکستان کو بھارت میں ملانا چاہتے ہیں ذرا توضع دیجئے حضور توضع دیجئے تکلف کے ساتھ میں اپنی بات موہن بھاگوز صاحب نے کہا کہ میں اپنی ہندوستان چاہتا ہوں آپ مراز مات ہوئیے اس کے بعد میں آپ کی بات سنو گا موہن بھاگوز صاحب نے کہا کہ میں اپنی بھارت چاہتا ہوں میں موہن بھاگوز صاحب کے بیان کا اس منش سے سمرتن کرتا ہوں افغانستان موجودہ پاکستان اور ہمارا پیارا ہندوستان پتھان جی آپ لوگ سوار کچھ اور پوچھو جو آپ کچھ اور دے رہے ہیں میں بات کر رہا ہوں آزم خان پر آپ کہہ رہے کہ پاکستان سر میں سوال کر رہا ہوں آزم خان پر آپ کے اپنے قریبی پر جنہیں آپ تہ دل سے محبت کرتے ہیں پریم کرتے ہیں میں ان کا سوال کر رہا ہوں آپ سے آپ کہہ رہے کہ بھئی پاکستان موہن بھاگوٹ پاکستان تو مشرہ جی نے کہا میں نے موہن بھاگوٹ جی جو کہ بہت سمماندی پلیز پلیز جلدی سے مشرہ جی کو میری کونسی بات ایسی لگی کہ میں نے پاکستان کی بات میری درخواست ہے میری درخواست ہے میری باتوں کو بھی توجہ دیا جی جناب پلیز درخواست ہے میں مانتا ہوں کہ جو ہمارے مطر ہیں جناب پتھان صاحب ہو سکتا ہے میں لائلی موہن بھی اس لئے آپ کافی مانگے ہیں پر کھتا کلامی مت کریے آپ سے گجارس ہے کھتا کلامی مت کریے جناب پتھان صاحب آپ سے گجارس ہے آپ علمدار ہیں علموالے ہیں کھتا کلامی مت کریے جناب چالا جی میں یہ فرما رہا تھا اگر آپ کی اجازت ہو ہمارے جو مہمانے خصوصی ہیں پتھان صاحب وہ کافی علموالے ہیں مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے اور تہہ دل سے محسوس ہوتا ہے یہ بات کر رہے تھے ڈیویٹ ہو رہی تھی اس میں جو ہے بابری مسجد کے بھی بات آگئی کہاں سے آگئی میں میرا مقصد صرف یہ تھا میں صرف یہ آپ لوگوں کو بولنا چاہتا تھا کہ جو یہ لوہیہ باب ہے پتھان صاحب نے ایسا بولا کہ لوہیہ باب میں پتا نہیں کون سا ہے مغل واد بھی انہوں نے ڈال دیا کیا کر دیا یہ ایک دور مغل واد بھی ہمزتان کا ہستہ ہے آپ سر کتا کلامی مت کریے جناب آپ سے گزاری سے کتا کلامی مت کریے کتا کلامی مت کریے تو میں یہ بول دا تھا کی نہ جانے کتنے آئیڈیولوجی اس میں ڈال دیئے میں مانتا ہوں لوہیہ باب ایک دس سال پندرہ سال بیس سال کا دور تھا وہ ایک پولیٹکل انویشن تھا جو کی ملہم سنیادو جی نے کیا اس کا بینیفٹ بھی لیا دو بار تین بار ان کو ستہ ہاتھ میں آئی لیکن میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بھارت بھومی پہ یہاں پہ ایک سے بڑھ کے ایک فیلوسفر پڑے ہوئے ہیں ایک سے پڑھ کے ایک وعد پڑے ہوئے ہیں وہ ایک آنڈھی آتی ہے کچھ سمیے کے لیے کچھ دھول اُڑتا ہے تو لگتا ہے بھائی آنڈھی آگئی یہ آزم خان اور شیوپال یادو کا دور ہونا اکلیش یادو سے کیا سنکیت ہے سیرہ مددے پہ آئیے نا چھوڑی اُس بات کو پتھان صاحب مجھے پولٹیکل گھومارے ہیں آپ پولٹیکل میں پولٹیکل سوارت تینوں لوگ ایک دوسرے کو فلسل نہیں کر پا رہے تھے الگ ہو گئے سپریٹ ہو گئے یہ سیدھا ایک لائن کا جواب ہے پولٹیکل سوارت کی بات ہے بھائی ایک ایک ماد میں دو شیر تو رہیں گے نہیں اکلیش یادو بھی اپنے آپ کو شیر بتا رہے ہیں شیوپال یادو بھی شیر ہیں آزم خان بھی شیر ہے وہ تو ببر شیر اپنے آپ کو بتاتے ہیں میں ان کو شیر نہیں بولوں گا ببر شیر بولوں گا نہیں تو ہمارے میں ہمارے خوشمسی ناراض ہو جائیں گے آچھا پتھان سام ناراض ہیں وہ ببر شیر سے اب ہمارے خوشمسی ہیں وہ اوکے اوکے شاہی جی شاہی جی مجھے ایسے رہے تو آپ بتائیں جنرمانس کی مجھے کون رہے چاہولے ساپر سڑک سلے کے سنسط تک کانگریش پارٹی لگ رہی ہے آگر چودری ساپس پارٹی مجھ سے کانگریش کی حالت وہی ہے یہ یہ گلت ہے گیا ارے مصرہ صاحب جنرمانس کی مجھے اٹھانا گلت ہے گیا آپ مجھے بتائیں اگر چناؤ ہار گئے تو اس کا مطلب یہ کہ ہم جنرمانس کی مجھے نہیں اٹھائیں گے میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ کو کیا لگتا ہے آپ کو کیا لگتا ہے پھر کیا حلال اور جھٹکے پر بات کی جائے آج کا مندر کیا روزگار بلوزگاری میں یہ بتا رہا ہوں سن لیجئے کانگریش کی حالت اتر پردیس کی راجنیت میں ایسے ہی ہو گئی ہے نا جیسے گنگا یمنا اور ادریس مہت تو سرسوتی کا بھی ہے لیکن کانگریش ادریس سے رہتے ہوئے سارے کام کر رہی ہے سارے مدے اٹھا رہی ہے اور پردیس میں جو ہے خوب دکاس کر رہی ہے سارے سرکار کے اوپر نکیل پہنچا کے ادریس رہتے ہوئے نہ جمین پہ ہے اے ایک اے مرسلہ صاحب چوناؤ ہاننا ہی کیا تھا چوناؤ ہاننا ہی کیا اگر آپ یہ سمجھتے ہو کہ پارٹی ختم ہوگی ہے تو یہ آپ کی غلط فہمی ہے کانگریش پارٹی کو تو مہت دی جی اور آدھوانی جی کیا چاہتے ہیں کہ بھارت مقت ہو جائے کانگریش پارٹی لیکن میں آپ کو بتا دوں کانگریش پارٹی بھارت مقت نہیں بھارت پہ یوگ توتی کاری ہے یہ آپ بھول چکے ہو موسیقی 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 یہ آپ کے سارے سوالوں کا جواب ہے آپ کسی کے اوپر الزام نہ لگائیے آپ کسی کے اوپر الزام نہ تھوپیے ہو سکتا ہے آپ مجھ سے مطمئن نہ ہو میں یہ مامنے کے لئے تیار ہوں کہ آپ مجھ سے مطمئن نہ ہو لیکن یہ جواب یہی ہے کہ آپ انگر جھاکی اپنے گریبان میں جھاکی ہے مجھ سے مطمئن نہ ہو